پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کی غیر یقینی کی وجہ سے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا بھی اس تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے پاکستان میں مشکلات میں اضافہ ہوگا فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ پاکستان کو اگلے سال بیس ارب ڈالر کے غیر ملکی کرزے واپس کرنا ہوں گے جس کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس آنے کی ضرورت ہے جریدے نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحقام کے وجہ سے شہباز حکومت کی معیشت کو بہتر کرنے کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اس سے پہلے موڈیز نے لکھا تھا کہ خدچہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ چھ آشاریہ سات ارب ڈالر کا پروگرام مکمل نہیں کر سکے گا موڈیز انویسٹر سرویسز نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان دیوالیا ہو سکتا ہے جون کے بعد پاکستان کی مالی آپشنز میں غیر یقینی ہے پاکستان کو اگلے کئی سالوں تک بہت سا کرزہ واپس کرنا ہے جس کے لئے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لئے دیگر دوست ملکوں سے کرزہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا جو دیوالیا ہونے کے خطرے کو کم کر سکتا ہے